السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جو میرا انشاءاللہ ریسٹلی ٹرپ ہونے والا ہے ورلڈ ٹور کا اس کی انفارمیشن کے لحاظ سے پہلے بھی بنایتی لیکن اس میں شاید کچھ دو تین باتیں میری رہ گئی تھی تو میں نے کہا چلیں دوبارہ میں ویڈیو بنا لیتا ہوں یہ میرا ٹرپ جو ہے انشاءاللہ دو مہینے سے زیادہ کا ہوگا مطلب دو مہینے ہو ستا ہے پانچ دس دن جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کی طریقے کار میں نے یہ رکھا ہے کہ ٹھاؤزن ڈالر پر پرسن جہے وہ میرے چارجز ہوں گے ٹھیک ہے جو میرے سرویس چارجز ظاہر ہے میں سارا کچھ منیج کر رہا ہوں سب کچھ کر رہا ہوں اور باقی جو بھی خرچہ ہوگا وہ شیئرنگ پہ ہوگا تو اس کا لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اندازہ بتا دیں کہ کتنا خرچہ ہوگا تو میرا آئیڈیا یہ ہے جو اس وقت مہنگائی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے اس میں تقریباً بیس لاکھ روپے خرچہ جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور باقی ہم جو اس میں خرچہ بجا سکتے ہیں وہ دو تین تیزے ہیں دو ہی تیزے ہیں ایک ہم کھانا جو ہے وہ اپنے ساتھ ٹین پیک لے جائیں اس میں ہم خرچہ بجا سکتے ہیں دوسرا ہم ہوتلنگ میں خرچہ بجا سکتے ہیں کہ ہم ہوتلنگ کے بجائے کیمپنگ کریں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ہر قسم کے لوگ میرے ساتھ جا سکتے ہیں کوئی شرط نہیں ہے ہاں ٹریبلر ہو جانے والا جو ہو ہر قسم کے محل میں ایڈیس ہونے والا ہو تاکہ کوئی پریشانی یا کوئی مسائل آئیں تو ان کو پر وہ صبر اور برداشت کریں ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک لمبی ٹریبلنگ ہے کچھ نہیں پتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور جتنی زیادہ سے ہم کیمپنگ کریں گے اتنا ہم ہوتل کا خرچہ بجا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ویزو کی فیس ہے یا انشورنس ہے یا ٹول ٹیکس وغیرہ ہے یا اور بھی ایکس وائیس ایڈ اگر ہمیں کوئی رستے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کو ہم نہیں وہ کر سکتے صرف ہم جو میں نے جو مطلب وہ ایک ایڈیا لگایا ہے وہ دو ہی جگہ ہیں کہ آپ جہاں پر خرچہ اپنا بچا سکتے ہیں یہ کھانا آپ جائے وہ اپنے ساتھ ان پیٹ کرا کے لے جائیں میں بھی ترکی ٹرپ میں لے گیا تھا اپنے ساتھ اور بڑا چھٹ تجربہ رہا تھا میرے ساتھ تو یہ چیزیں ہیں باقی آپ نے اپنے ساتھ الیکٹرک کیٹل وغیرہ رکھ لی تو اس میں آپ نے چائے کافی وغیرہ جو بھی بنا لی اپنے آپ خودی بنا لی میری دو گاڑی میں ہے چھوٹا ستھرماؤ سے میں اپنی چائے کافی وغیرہ خودی بنا لیتا ہوں تو یہ چیزیں ہیں تو ان کو آپ کر کے وہ اپنا خرچہ بتا سکتے ہیں لیکن پھر بھی میرے ایک آئیڈیا یہ ہے یہ بیس لاکھ تک آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ دو مہینہ ہیں ویزے ہی اچھے خاصے پانچ چے ملکوں کے دو ویزے ہیں مہروکو کا ویزہ ہے الڈیزائر کا ہے تیونس کا ہے ایران کا ہے ترکی کا ہے اور ہو سکتا ہے اگر آزربائیجان کا بارٹر کھلا ہو تو آزربائیجان کا ہے پھر جورجیا کا ہے اور پھر یورپ کا ویزہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھے خاصے ویزے وغیرہ ہیں ساری چیزیں ہیں اور روٹ اس میں ہی میرا یہی ہے ظاہر ہے میں ساری کنٹریز تو اس میں ویڈیو میں نہیں بتا سکتا ہم نے ایران سے شروع کرنا ہے ایران ترکی اور اگر جیسے میں نے ابھی کہا کہ بارٹر کھلا ہوئے تو آزربائیجان آزربائیجان سے جورجیا جورجیا سے ترکی پھر ترکیہ سامنٹر ہو جائیں گے یورپ میں یورپ پورا کرتے ہوئے اسپین تک اس میں اچھے خاصی کنٹریز آ جائیں گے ظاہر ہے یورپ کی ٹھیک ہے اور پھر اسپین پھر اسپین سے ہم فیری لیں گے فیری لے کے ہم جب وہ موروکو جائیں گے موروکو وال جزائر تینس پورا کریں گے پھر واپسی ہم فیری لے کے اسپین پھر اسپین تک آئیں گے انشاءاللہ مطلب واپسی میں اور پھر اسپین سے واپسی میں ہمارا روٹ اچھا وہ پلکل الگ ہو گا انشاءاللہ مطلب جن کنٹریز میں ہم جاتے ہوئے گئے تھے ان کنٹریز میں نہیں بلکہ دوسری کنٹریز ہم لیں گے اور اسی طریقے سے واپسی پھر پورا یورپ کرتے ہوئے ترکی اور پھر ترکی سے ایران اور ایران سے پھر واپسی پاکستان انشاءاللہ تو یہ تھی تھوڑی سی انفارمیشن تو ویڈیو میں نے اس لئے بنا دی ہے کیونکہ میرے پاس اتنے میسیجز اور مطلب کالس آتی ہیں تو میں سب کا جواب نہیں دے سکتا یہ ویڈیو بنا دی ہے اس میں تقریباً ساری انفارمیشن آگئی ہے اور جو انفارمیشن تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ پھر آپ میرے سب پوچھ سکتے لیکن جو چیزیں میں نے ویڈیو میں بنا دی بتا دی ہیں پلیس وہ دوبارہ نہ پوچھیں کا خرچہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا گاڑی میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ٹھیک ہے وہ میرے اوپر نہیں آئے گا کیونکہ میں گاڑی چلا رہا ہوں ظاہر ہے اور میری ہی گاڑی ہے تو وہ خرچہ پانچ بندوں پر ڈیوائیڈ ہوگا میری گاڑی میں چھے بندے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب مجھے ملا کے تو وہ پانچ بندوں پر خرچہ ڈیوائیڈ ہوگا جو بھی ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری گاڑیاں جو ہیں دائرہ تو وہ ان کی اپنی ہوں گی تو وہ اپنی گاڑی والوں کے اوپر وہ خود ہی اپنا خرچہ جائے وہ ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی ہے کہ جیسے بھی ڈیوائیڈ کرنے ہو بھی سکتے ہیں پوری فیملی ہو تو وہ اپنی خرچہ دائرہ وہ تو فیملی کا خرچہ ایک ہی خرچہ ہے ٹھیک ہے